اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی جنرل باجوہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور میں پھر سے میں کیوں کہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا اور میں نے شوقترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے حکومت کو یہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکراپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفولٹ سے بچا لیا پاکستان کو یہ ابھی اصد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی اصد عمر فانانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی دو سار اٹھارہ میں ذرا اصد عمر سے بعد میں پوچھے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف آٹھ عرب ڈالر کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے یہی اس آگڈار نے سارا پیسہ ایک ڈالر کو صرف مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے عربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا ان کو ان کی اس کی خوش قسمت ہی نونلی کیے تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا ہمارے دور میں تو وہ کرونوں کے بعد سپر سائیکل آ گیا ایک کمانڈٹی کا اوپر چلا گیا میں اس لیے آپ کو بادیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہیں یہ جو پی ڈی ایم ہیں یہ ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے پروپگنڈا میں ہوتی ہے صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہوتی ہی تو جو ان کو حکومت ملی تھی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھل رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانتے پھر رہے ہیں یہ نہ ہوتا کیونکہ ہمارے ایکرومک سروے اور پاکستان میں پڑھ لے ہمارے سب سے بہتر انڈگیٹرز تھے پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گامر نے نہیں کیا سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے